بطن عشق من ہم بطن جان من وطن روح من الزہیمان من بطن عشق من ہم بطن جان من السلام علیکم ویورس امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیرت سے ہوں گے ویورس ویلکم ٹو ایران پاکستان بارڈر تو میں الحمدللہ ایران پاکستان بارڈر پہ پہنچ گیا ہوں جو گوادر سے ایران کا بارڈر لگتا ہے اس بارڈر کا جو نام ہے ریمڈان بارڈر دو سو پچاس بارڈر کو کہتے ہیں تو میں یہاں بارڈر پہ پہنچا ہوں ابھی آٹھ بچ کے پچاس میٹ پہ میں بارڈر پہ پہنچ گیا تھا تو آپ دوست کہیں گے آپ گوادر سے چلے ہو تو آپ نے میں کچھ دکھائے نہیں کیسے آپ گوادر سے یہاں تک پہنچے تو میں اسی ویلوگ کے اندر آپ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ میں گوادر سے بارڈر تک کیسے پہنچا ہوں کیونکہ میں وہاں سے لفٹ لے کے یہاں پہنچا ہوں تو اسی لیے وہ میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میں آپ کو کچھ بارڈر کے بارے میں بتاؤں گا کہ ریمڈان بارڈر جو ہے یہ صبح نو بجے اوپن ہوتا ہے اور شام کو تین بجے بند ہو جاتا ہے اور یہاں سے انٹرنیشنلی کرازنگ ہوتی ہے یعنی کہ آپ کے پاس اگر ویزا ہے کسی بھی ملک کا یعنی کہ اگر آپ کو ترکی وغیرہ جانا ہے تو آپ کو اس کے لیے سب سے پہلے ایران کا ویزا آپ کے پاس ہونا لازمی ہے ایران کا ویزا ہے تو آپ یہاں سے کراس کر سکتے ہو اور کراس کر کے پھر آگے آپ کسی بھی ملک میں جا سکتے ہو یا پھر آپ ایران جا سکتے ہو اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو ٹور ہے الحمدلہ ہم ایران کا ٹور کریں گے ایران کو کراس کر کے پھر ہم ترکی جائیں گے انشاءاللہ ترکی میں جو جو مینمن شہر ہیں وہ وزٹ کریں گے اور اس کے بعد کی پلاننگ پھر ہم ترکی میں ہی کریں گے کہ ہمیں ترکی سے واپسی بائے ایر آنا ہے یا بائے روڈ واپسی آنا ہے اس کے ساتھ رمدان بارڈر پہ کیا کیا سولتے ہیں یہاں پر کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہ سولتے ہیں جو بھی ہے میں آپ کو دکھاؤں گا اور یہاں سے آپ کو کہاں یہاں سے آپ کو اگر کراچی جانا ہے تو کس ٹرم بس ملتی ہے اگر آپ کراچی سے بارڈر پہ آتے ہیں تو آپ کیا گوادر آ کے پھر آپ کو بارڈر پہ آنا چاہیے یا پھر آپ کو ڈاریک بارڈر پہ آنا چاہیے کراچی سے تو یہ چیز بھی انشاءاللہ میں آپ کو ساری آج کے ویلوگ میں بتاؤں گا میرے نئے دوست میرے ویلوگ پہ آئے ہیں تو وہ چینل کو سسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں اور کمیرس کر کے مجھے بتانا ہے آپ دوستوں نے کہ آپ کو یہ ٹور کیسا لگ رہا ہے چھے ہوئے اور میں پہنچا ہوں گوادر جیونی زیرو پائنٹ پر تو آپ کہہ رہوں گے صبح چھے بجے آپ پہنچے ہو خیر سے تو میں بتاتا ہوں آپ کو میں یہاں صبح صبح کیوں پہنچا ہوں موسیقی ابھی پہنچیں جیونی زیرو پائنٹ پر یہ میرے پیچھے جیونی زیرو پائنٹ ہے ایک روڈ جاری ہے جیونی کی طرف اور ایک سیدھی روڈ جاری ہے بارڈر کی طرف تو ہم بارڈر پہ جائیں گے کیونکہ میں ادھر سے لیفٹ لے کے یہاں پہنچا ہوں ٹائم ہوئے تقریباً صبح کے سات بچ کے بیس منٹ ابھی تو بس ابھی یہاں سے لیفٹ لیرتے ہیں اور بارڈر پہ پہنچنے کی کرتے ہیں ٹائم تو بہت پڑا ہے کیونکہ بارڈر تو اپن ہوتا ہے مجھے پتا نو بجے تو مگر یہ ہے کہ وہاں پہنچتے ہیں کہ تاک ایزی ہو جائے بندہ تو بس یہاں پر سامنے ایک چیک پوسٹ ہے تو ان کو روکیسٹ کرتے ہیں دو بیگ ہیں میرے ساتھ ایک بیگ وہ ہے ایک بیگ یہ ہے تو وہ ان کو روکیسٹ کرتے ہیں انشاءالتاللہ وہ ہمیں کسی گاڑی میں بیٹھا دیں گے اور ہم بارڈر پہ آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے انشاءالتاللہ تو یہ سبھی ایک اور لیفٹ ملی ہے تو ماشاءاللہ یہ انکل مولا بچواجہ ہے یہاں کے گوادر کی ہیں لوکل ان کے ساتھ ابھی میں بارڈر پہ جا رہا ہوں تو پہلے میں آپ کو بتایا تھا کہ میں وہاں سے گوادر سے لیفٹ لے کے جیوینی زیرو پائنٹ پہنچا تھا وہاں پر میں نے وہ چیک پوسٹ والوں کو روکیسٹ کی تھی تو انہوں نے پھر انکل کے ساتھ مجھے بٹھایا ہے انکل بارڈر پہ جا رہے تھے تو ابھی ہم جا رہے ہیں بارڈر پہ تو انشاءاللہ دس پندرہ میٹ پہ مجھے بارڈر پہ پہنچنے والے ہوں تو بھی ہر سے ہم خیر سے بارڈر پہ پہنچ گئے ہیں تو یہ سامنے پاکستان ایران کا انٹرنیشنل بارڈر ہے تو بارڈر یہ سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ جو ایران کی طرف سے جو سیمٹ یہاں جو بھی چیزیں آتی ہے سریعہ ہوتا ہے اور کیس وغیرہ وہ ساری چیزیں ایسی وہاں سے آتی ہے ایران سے تو یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرک اور ٹالر جو کھڑے ہوئے ہیں تو یہ پاکستانی تو یہاں سے لوٹ ہو کے پھر یہ پاکستان کے مختلف شہروں کی طرف جاتے ہیں کیونکہ یہ انٹرنیشنل بارڈر ہو گیا ہے تو یہاں سے ابھی کراسنگ بھی ہوتی ہے تو میں بھی آج اسی بارڈر سے کراسنگ کر کے انشاءاللہ ایران انٹر ہوں گا تو یہ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ آپ کو گیس کے جو ٹالر ہیں وہ زیادہ نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر اللہ حافظ اللہ حافظ پھر پتی اور چینی بعد میں ڈالنی ہوتی ہے تو انہوں نے ابھی بھی دیکھیں یہ پانی اس میں تھرماش میں ڈال لیں اور چینی کے ساتھ پھر چینی اور پتی ڈال کے بعد میں اس کو انجوئے کریں گے تو یہ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ صبح صبح کا ٹائم ہے تو یہ بارڈر کھولے گا تو یہ جائیں گے ایران کی طرف سلام سر آگا یہ سامنے مجھے ایک ہوتل دکھا ہے ہوتل ریسٹورن کے نام سے اچھی سی ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے تو میں جاتا ہوں آپ کو اس کا طرح سا وزٹ کراتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس روم ہے تو روم کا کیا کرایا ہے اگر آپ دوست کبھی بارڈر پر پہنچتے ہیں بائی چانس کبھی کبھی بارڈر بند بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو اگر رات رکنی ہے تو یہی ایک ہوتل مجھے پورے بارڈر کے ایریا پر نظر آیا ہے تو اس کا میں کوشش کرتا ہوں کہ کرایا اور یہ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ دوست آئیں کبھی تو یہ آپ دوستوں کے نالج میں ہونی چاہیے کہ یہاں پر کتنے کا آپ کو روم مل سکتا ہے تو یہ ان کا ریسٹورنٹ بھی ہے تو صبح کا ٹائم ابھی تقریباً آٹھ ہوئے ہیں کیونکہ بارڈر میرے خیال میں نو بج ہو پین ہوتا ہے تو یہاں پراتھے لگے ہوئے ہیں چاہیں بھی پڑی ہوئے ان کے پاس تو یہ بھائی صاحب پراتھے لگا رہے ہیں تو چلے میں ابھی آپ کو ہوتل گاندر سے وزٹ کرواتا ہوں ہوتل کے ریسپشن پہ پہنچ گئے تو انکل بیٹھے ہوئے انکل سے پوچھتے ہیں تو انکل کتنا کرایا ہے کمرے کا آپ کے پاس اگر دو ہزار کا بھی ہے چاہیں دو ہزار سنگل بیٹھے ہیں چار ہزار کا اور پانچ ہزار والا اس میں کتنے بیٹھے ہیں اس میں تین بیٹھے ہیں اور سنگل بیٹھے ہیں سنگل بیٹھے ہیں کالی سنگل بیٹھے ہیں تو یہ دو ہزار بتا رہے ہیں کرایا اور چار ہزار اور پانچ ہزار پہ اور نیچے یہ ان کا ریسٹورنٹ ہے تو یہ اس کا سیٹنگ گریہ ہے تو یہ ہے میں نے آپ کو دکھایا تو ابھی چلتے ہیں آگے بارڈر کی طرف پہلے گوادر بارڈر اور کراچی کے درمیان میں صرف الممتاز کی بس چلتی تھی مگر ابھی ایک دو کمپنی مجھے اور بھی یہاں نظر آ رہی ہے تو مگر ابھی بھی سب سے زیادہ جو رش ہے وہ الممتاز کے ٹرمینل پہ ہی نظر آ رہا ہے تو یہ دیکھیں سارے لوگ مجھے لگتا کہ یہ پہنچے ہیں کراچی سے تو یہ بارڈر کی راسنگ کریں گے زائرین بھی ہیں اس کے ساتھ دوسرے جو ان کو کسی اور کام کے سنسلے میں ایران جانا ہے تو وہ بھی لوگ نظر آ رہے ہیں یہاں پر تو یہ ان کا ٹرمینل ہے ممتاز والوں کا جب صبح کٹی صبح تقریباً چھے بجے گوازر سے نکلے ہوئے تو وہاں پہ بھی نکلے تو چائے نہیں پیتی تو یہ ایک وٹل نظر آیا ہے بارڈر پر تو جہاں پہ چائے پراتھا مل رہا ہے تو بھائی صاحب سے پوچھیں کہ چائے کتنے کی دیرے سر چائے کتنے کی ہے بارڈر پہ بھی وہی چائے کا ریٹ ہے جو گوازر پہ ریٹ تھا تو ساٹھ روپے کی بتا رہے تو کوئی فرق نہیں ہے ابھی میں آپ کو تر آدھر کا کچن بھی وزٹ کرواتا ہوں یہ لوگ بیٹھے ہیں پراتھا کھا رہے ہیں چائے پی رہے ہیں تو یہ ایک فریزر پڑا ہوئے اس کے اندر کھنڈے اٹم پڑے ہوئے ہیں تو یہ ان کا کچن ہے چھوٹا تھا جہاں پہ چائے بنا رہے ہیں تو یہ کہہ رہے کہ ٹوکن لے کیا ٹوکن لے گا پہلے ٹوکن لے گا ابھی ٹوکن لے گا اس کے بعد پھر ہمیں چائے ملے گی تو یہ دونوں بیگ بھائی کے ہیں بیگ رکھے ہوئے میں نے یہاں پر ابھی ٹوکن لیتے ہیں اور پھر چائے لیتے ہیں اور چائے پیتے ہیں پھر بارڈر بھی ٹائم ہوئے آٹھ بچ کے 20 میٹر بارڈر نوم بجے کھلے گا ممتاز بس ٹرمینل سے تھوڑ سام جیسے ہم آگے آئیں گے تو یہاں پر ان کا پیچھے یعنی کہ گاڑیاں جو کھڑی ہوتی ہیں سامنے آپ کو دکھ رہی ہوتی ہیں تو یہاں پر ایک واشروم کا سسٹم بھی بنا ہوا ہے مسجد بھی ایک وضو کرنے کے لیے بھی ساپ سوسری جگہ ہے اور واشروم بھی پانچ آٹھ بنے ہوئے لیڈیز کے بھی ہیں جینٹس کے بھی ہیں بڑے ساپ سوسری واشروم ہیں میں نے بھی پیش آپ کرنا تھا تو یہ چیزیں رمڈان بارڈر پر ملنا بڑی ایک عجیب سی بات ہے کیونکہ ایسی سولتیں کم ہی ملتی ہے ایسے دور کے علاقوں میں مگر یہاں پر میں نے یہ چیز دیکھی تو آپ دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ دوست کبھی بھی اگر رمڈان بارڈر پر پہنچتے ہیں تو آپ دوستوں کو کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں ہو اس خیر سے ماشاءاللہ یہ ایران کا ایمیگریشن اور پاکستان کا ایمیگریشن کراس کر کے ہم پہنچ کے ہیں ایران کی حدود میں الحمدللہ یہ ایران کا ویٹنگ گریہ ہے یہ میرے بلوچ بھائی ہیں جو یہاں ایرانی ہیں یہ ایرانی مردوں ہیں تو ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوں تولہا سا گفشپ کر رہا ہوں اور یہ آپ کو ان کا ایران کا جو ویٹنگ گریہ یہ دکھا رہے ہیں یہاں ظاہرین جو آتے ہیں وہ یہاں ویٹ کرتے ہیں چاہے وہ ادھر سے پاکستان سے آتے ہیں چاہے ایران سے آتے ہیں جو ان کو یہاں ایمیگریشن کراس کرنا ہوتا ہے تو یہاں ویٹ کرتے ہیں یہ ان کا ویٹنگ گیا لیا ہے تو ابھی ہم یہاں سے باہر نکلیں گے ٹیکسی میں بیٹھیں گے اس بائی کی ٹیکسی میں جائیں گے اور چابار اور چابار کے بعد پر آگے گی پلانگ بتاتے ہیں آپ کو بارڈر کراس کر کے جیسی آئیں گے تو یہ میرے انکل بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو پاکستانی آپ ان کو ایک روپیہ دیں گے تو یہ آپ کو ایرانی دو سو روپے دیں گے تو یہ جیسے آپ بارڈر کراس کرو گے تو آپ کو یہاں پر منی یعنی کہ ایرانی پیسے چینج مل جاتے ہیں ایزی ایزی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے یہ سارا ایرانی تین لاکھ روپے مانگ رہے ہیں یہاں سے ایران کے بارڈر سے چابار سیٹی تک مگر ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ ہم سے ایرانی دو دو لاکھ روپے لے لو مگر یہ مان نہیں رہے اب ایر سے بات چل رہی ہے ہماری ایک سے بات ہوئی دوسرے سے بات ہوئی جو ٹیکسی والے سارے پکڑ لیتے ہیں بس بندے کے کپڑے پھاڑنے کو آ جاتے ہیں وہ گولتا ہے میرے ساتھ چلو میرے چل رہی ہے یہ بھائی بات کر رہا ہے ایک دو دو لاکھر لے لے لو ہم 3 بند ہیں تو یہ نہیں مانتا یہ بہتہ ہے تین لاکھ ر jokes ہے ڈی ڈی ڈرانی Eravenی ہاں یہ یہ لاuka why ڈیior ایک ڈی 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 ڈی.. optives ڈ nay ڈی ڈ ڈ ڈیgender پارس شدب میرے سیہ وشکね ڈ ڈی ڈہو ڈی 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 ڈی卦 2 가운데 سات some people andın ima bohcho mga ж reconna pas دو لاکھ پچھاس ہزار پہ میں گاری ہو گئی ہے تو یہ گاری ہے بیٹھیں گے اور نکلیں گے ہم چاہ بار کے لیے تو یہ سامنے پیچھے بارڈر ہے ملون دو صدا رہا ہو گا ہے یہ بات کر گا تو میں نے تین باؤں دمی ہے ایران ہے ملگانہ کی زمانہ کی زہین ہے تو بلے دے بلے بارڈر کراسنگ کر کے بڑی مشکل کے ساتھ یار یہ ٹیکسی والا جو ہمارا بھائی ہے یہ بڑا تنگ کر رہا تھا کرائے کے لیے اس کو بڑی ضبضہ سی کے ساتھ ہم نے منائے آئے اور ابھی ہم خیر سے نکلے ہوئے ہیں چاہ بار کی طرف یہ پیچھے دو ساتھی میرے ساتھ ہیں ہماری ملاقات بارڈر پہ ہوئی تھی تو پھر میں نے ان کو مشروع دیا کہ یار ہم تین بندے اگر مل کے ٹیکسی کریں گے تو ہمارا کرایا کم پڑے گا اور ہمیں پیسوں کی بچت ہو جائے گی تو انہوں نے میری بات مان لی تو ابھی ہم نے تین بندوں نے مل کے ٹیکسی کیے اور جا رہے ہیں چاہ بار کی طرف یہاں پر مجھے گیس کے ٹالر بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ یہ کہ پاکستان میں جو گیس سے زیادہ طور ایران کی طرف سے آ رہی ہے تو یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی لائن لگی ہوئی ہے یہ سارے ابھی انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں فلنگ اسٹیشن کے باہر تو یہاں سے یہ گیس بھر کے اور پھر ایران بارڈر کراس کر کے پاکستان کی حدود میں کھالی کریں گے اور پھر وہاں سے پاکستانی ٹینکر آگے لے کے جاتے ہیں گے اس پاکستان کے مختلف شہروں میں تو کتنی بڑی لائن ہے یہ دیکھیں آپ ایران بارڈر سے جو روڈ چاہ بار سے ٹیکی طرف جاری ہے اسے چار لائن بنایا جا رہا ہے اور اس پہ بڑی تیزی کے ساتھ کام چال رہا ہے میں تین ماہ پہلے بھی یہاں سے گزرا تھا تو اس ٹیم پہ بھی مجھے کام ہوتا ہوا نظر آیا تھا اور آج بھی میں جا رہا ہوں تو آج بھی مجھے بہت تیزی کے ساتھ اس روڈ پہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ دوست جب بارڈر کراس کر کے ایران کی حدود میں آ جاتے ہو اس ٹیم آپ کو ٹیکسی والے بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں ٹیکسی والے کے اپنے اپنے ریٹ ہوتے ہیں اس وقت آپ دوستوں نے بلکل جلد بازی نہیں کرنی ہے تھوڑا سائی انتظار کرنا ہے اور کوشش یہی کرنی ہے کہ دو تین دوست اگر آپ دوست کٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ کو ٹیکسی کرنے میں آسانی ہوگی اور آپ اپنے پیسے بھی بچا سکتے ہیں اگر جلد بازی کریں گے تو یہ آپ سے دو ہزار رپے بھی لیں گے شاید زیادہ بھی لے سکتے ہیں نہیں تو نارمالین کا جو کرایا ہوتا ہے وہ ہزار بارہ سو رپے پاکستانی ہوتا ہے موسیقی سامنے ایران کی ایک اور روڈ آ گئی ہے جس طرف یہ تیل والی گاڑی جا رہی ہے یہ روڈ مشد اور ایران شاہ کی طرف جاتی ہے اور ہم لیفٹ سائٹ پہ ٹرن کر کے چہبار سٹی کی طرف جائیں گے گوادر ایران بارڈر سے چہبار سٹی کا فاصلہ تقریباً پونے دو گھنٹے کا ہے جو ٹیکسی میں بہ آسانی ہوتا ہے ابھی ہم ایران کے پہلے شہر میں پہنچے ہیں جسے دو بندی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ آپ جب ایران پاکستان بارڈر سے آتے ہیں تو دو بندی شہر یہ پہلا شہر آتا ہے ایران کا اور یہ شہر اتنا بڑا نہیں ہے اس شہر میں اکثریت پاکستانیوں کی ہے جو یہاں پر محضوری یا کوئی اور کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں زیادہ طور اس شہر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو پاکستانی ملیں گے یہاں پر مجھے کچھ بلوچ ملے تھے کیونکہ ہماری ٹیکسی نے ٹیفک جھام کی وجہ سے بریک کیا تھا تو ان سے میں نے بات کی تھی کہ بھئی تذدیق ہو جائے کہ ہم ایران میں ہیں یا پاکستان میں ہیں میں سامنے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں اس وجہ سے جو سامنے سے گاڑی آ رہی ہے وہ مجھے زیادہ پریشان کرتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ بے ہوتی ہے اور یہاں پر لیفٹ سائیڈ بے ہو رہی ہے تو لیفٹ سائیڈ بے جو سامنے سے جو گاڑی آ رہی ہوتی ہے تو میں ایک دم ڈر جاتا ہوں کہ یا یہ گاڑی شاید رونگ سائیڈ آ رہی ہے مگر پھر جب گاڑی گزر جاتی ہے تو دل کو تصلیح ہوتی ہے نہیں میری سوچ غلط ہے مگر وہ اپنی جگہ پر صحیح جا رہے ہیں تو اس طرح سے شروع میں آپ کسی بھی نئے شہر میں جاؤ تو آپ کو کبھی کبھی اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ آلی چیز آپ کے لئے نہیں ہوتی ہے موسیقی موسیقی ابھی ہم ایک چیک پوسٹ کی راز کر رہے ہیں اور چیک پوسٹ کی راز کرتے وقت بھی یار ایک عجیب سی بات ہے یہاں پر آپ کو جو بھی چیک پوسٹ آتی ہے پولیس والا باہر آپ کو کھڑا ہوا نظر نہیں آتا ہے ڈیور جو ہوتا ہے وہ خود اپنے ڈوکومنٹس لے کے چیک پوسٹ پہ جو اندر پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس لے کے جاتا ہے مگر پولیس والے گاڑی کو چیک کرنے نہیں آتے اور جو پردیسی یا ہماری طرح مسافر ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کو بتاتا ہے کہ اتنے پاکستانی ہیں اور اتنے ایرانی ہیں تو سامنے کتنے کھوپست ویو نظر آ رہے ہیں اس روڈ پہ میں سفر کر رہا ہوں تو یقین سے میں کہتا ہوں آپ کو کہ مجھے وہی سفر لگ رہا ہے جیسے میں گوادر سے کراچی جاتا ہوں بلکل اسی طرح سے محسوس ہو رہا ہے بس فرق نظر آ رہا ہے تو ایک ہی چیز کا کہ یہاں پر گاڑی جس سائٹ پہ پاکستان میں چلتی ہے یہاں پر دوسری سائٹ پہ چل رہی ہے اور یہاں کی گاڑیاں کو چینج ہے تو اسی لئے یہ فرق محسوس ہو رہا ہے باقی باہر کے اگر دیکھیں محول ہم یا باہر کے پہاڑ زمین جو بھی چیز دیکھیں وہ سیم ٹو سیم جیسے گوادر سے کراچی ہے وہی لگ رہی ہے جیسے کہ بندہ پاکستان کے اندر سفر کر رہا ہے فیل وقت موسیقی 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 ویرس اس ٹور میں میری سب سے زیادہ یہی پلاننگ ہے اگر کوئی پاکستانی پاکستان سے ترکی تک بائی روڈ جانا چاہتا ہے تو اس کو میں پوری اپنی طرف سے ایک گائیڈ لیند دوں گا کہ وہ کس طرح سے پاکستان سے سفرہ کا آغاز کرے اور کس طریقے سے وہ ترکی پہنچ سکتا ہے راستے میں کیا مشکلات درپیش آتی ہے کتنا خرچہ لگتا ہے ایران پاکستان بارڈر کراسنگ کیسی ہے پھر ایران کو کراس کرتا ہوا ترکی بارڈر تک کس طرح سے پہنچا جاتا ہے تو یہ سارا آج کے ٹور کی پلاننگ ہے ابھی ہم چابار سٹی کے بہت قریب ہو چکے ہیں یہ برابر میں جو آپ بڑی پائپ لائن دیکھ رہے ہیں یہ چابار سٹی کی طرف جانے والی گیس کی لائن ہے اور یہ جو ٹیفک آ رہی ہے یہ ساری چابار سٹی سے آ رہی ہے موسیقی یہ سامنے چابار بس ٹرمینل کی بلڈنگ نظر آنا شروع ہو گئی ہے چابار بس ٹرمینل کے سامنے ریاشی بلڈنگ بھی بہت زیادہ گورمنٹ بنا رہی ہے یہ جو بلڈنگ ہم کراس کر رہے ہیں یہ ساری نئی بلڈنگیں بن رہی ہے ان بلڈنگ بنانے کا گورمنٹ کا کیا مقصد ہے یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے برحال ہم تو اپنی منزل پہ اللہ کے کرم سے خیر و حافظ پہنچ چکے ہیں ابار پہنچ گئے ہیں تو یہ تین لاکھ روی میں نے دیئے ہیں باقی بھائیوں کے پاس پاکستانی ہیں تو یہ پاکستانی ان کو دے رہے ہیں تو یہ سامنے بس ٹرمینل ہے تو تین لاکھ روپے میں آپ یقین جانے کہ ہم پہنچے ہیں وہاں سے ایران بارڈر سے لے کے چابار بس ٹرمینل تک ابھی چلتے ہیں آپ کو بس ٹرمینل دکھاتے ہیں اندر کا یہ چابار کا بس ٹرمینل اندر سے یہاں دیکھیں یہ مختلف کمپنیوں کے دفتر بنے ہوئے تو آپ کو کہیں بھی بھی جانا ہے تو آپ یہاں سے ٹکٹ لے سکتے ہیں یہاں سے زادان مشہد بندر آباز تہران اسفان مختلف شہروں میں ایران کے تو یہاں سے آپ کو ٹکٹ مل جاتی ہے تو آپ ایزی لے سکتے ہیں اچھا یہ مختلف دفتر ہے جس دفتر میں جاؤ کے ان کی اپنی گاڑی ہوتی ہے یعنی کہ جیسے ہمارے پاکستان میں مختلف کمپنیوں کی گاڑیاں ہیں تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے ماحول بنایا ہوا انہوں نے مختلف کمپنیوں کی گاڑیاں یہاں سے نکلتی ہے چاہ بار سے ایران کے دوسرے شہروں کے لیے تو چلیں میں یہ بھی ٹکٹ لے نی ہے تو یہ سامنے دفتر ہے تو یہاں سے میں نے معلوم کیا کہ گاڑی مل جاتی ہے یہاں سے گاڑی جا رہی ہے تہران کے لیے تو یہ ان کا آفیس ہے سلام تہران ہے ٹکٹ ہستے چس چو یک ملین پاکستانی پنچ ہزار تو یہ پانچ ہزار بتا رہے ہیں پاکستانی تہران کی اور ان کے اپنے ایک ملین ایران کے تو یہ ٹائم سر ٹائم چھ بجے شام تو شام کو چھ بجے تو ایک ٹکٹ ایک ٹکٹ تو ایک ٹکٹ میں لیتا ہوں یہاں سے اور پھر آپ کو بتاتا ہوں آگے کے پیٹ تو یہ بھائی کچھ پاکستانی آئے ہوئے ہیں تو یہ کرنسی چینج کروا رہے ہیں ایرانی تو یہ یعنی کہ ایک روپیا پاکستانی دو سو روپے ان کے مل رہے ہیں ایرانی تو سمجھیں کہ آپ ایک ہزار پاکستان کے دو لاکھ روپے دے رہے ہیں یہ چاہبار بس ٹرمینل پر ایک چھوپ بنی ہوئی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ چھوپ کس طرح کی ہوتی ہے یہاں پر تو یہ تقریب انتی چار ایسی پڑی تو یہ اس کے پاس ایرانی ایٹم پڑے ہیں سارے کیونکہ ایران کی دوبان ہے تو ایرانی ایٹم ہوں گے تو مشلہ اچھی چیزیں پڑی ہیں اس کے پاس اسکریم وغیرہ بہت سارے چیزیں پڑی ہیں اس کے پاس لسی بھی پڑی ہے ایرانی بہت سارے چیزیں کےک ایرانی بہت زیادہ پڑے ہیں ان کے پاس اور بہت سارے ورینٹیوں کے اندار اور ایک چیز میں آپ کو اور دکھاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں روٹی نا اس طرح سے آئیے یہ پڑی ہوئی ہے شاپروں کے اندار ابھی جس کو بھی چاہیے تو وہ یہاں سے لے کے جاتے ہیں جیسے ہم ہوتل پہ جاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں گرم روٹی تو یہاں گرم کا نہیں ہے یہ اسی کے اندر پڑی ہے تھنڈی روٹی یہ بھی بھائی صاحب دیکھو لے رہے ہیں روٹی یہاں سے تو یہ گنتی کر کے ان کو جتنی بھی چاہی ہوگی دو تین میرے خیال میں وہ لیں گے وہ روٹی دے کے کتنی بڑی ہے تو یہ پیسے دیں گے اور جا کے کھائیں گے یہاں تھنڈی روٹی کھائی جاتی ہے گرم روٹی نہیں کھاتے تو وہ بھائی صاحب دیکھیں شاپر میں لگا رہے ہیں ماشاءاللہ تو اس طرح سے یعنی کہ یہ شاپ پہ اور یہاں پہ روٹی کا یہ سسٹم چلتا ہے دکانوں سے لی جاتی ہے تندور سے نہیں لیتے زیادہ تو دکان سے لیتے ہیں ویسے تندور سے بھی لیتے ہیں کچھ لوگ ملے کے ساتھ ہی ہوتل ہے تو یہ میں نے لاسٹ ٹیم بھی آپ دوستوں کو دیکھا تھا تو ابھی یہ ہوتل کے اندر آگئے ہیں یہ ان کا ریسپشن ہے تو یہاں پہ تقریباً آپ کو ایرانی اٹم ہی ملیں گے مگر برگر پڑا ہوا ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور انڈا گٹیلا بنا رہے ہیں یہ انڈے کے جیسے سالن ہوتا ہے نا تو وہ بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم نے تین چار روٹیوں کو آٹر دیا ہے یہ دو دوست بھی میرے ساتھ ہی تو ہم بارڈر سے ساتھ ہی آ رہے ہیں تو یہاں پہ تقریباً سمجھے کہ چار روٹی ہم نے منگوائی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے انڈے کی سالن منگوائی ہے پانی کی بڑی بوتل منگوائی ہے اور ساتھ میں ایک پیفسی منگوائی آئے تو یہ آتا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ انشاءاللنچ ہم دن کا کرتے ہیں یہ بھائی آلے پھر دو بجے نکلیں کہ مشت کے لیے اور مجھے جو گاڑی ملا تہران کا وہ شام کو چھ بجے میں گوادر سے اس لیے جلدی جلدی صبح صبح باتر پہ پہنچا گئے صبح یہاں سے بارہ بجے کوئی گاڑی مل جائے تاکہ میں دن کو وہاں پہنچ جاؤں پر مسئلہ یہ ہے کہ بتا رہے کہ چھ بجے سے پہلے کوئی گاڑی نہیں ہے مجبوری ابھی ویٹ کرنا پڑے گا ویٹ کرتے ہیں کانا کاتے ہیں بھائی ان کو گوڑ بائی کریں گے اور یہاں ریس کریں گے پھر آگے کی کہانی آپ کو بعد میں بتائیں گے یہ سارے پاکستانی پہنچ چکے ہیں چابار گندر تو سب کی مختلف قائم پہ بسے کوئی مستق جا رہا ہے کوئی تہران جا رہا ہے کوئی کم جا رہا ہے تو اس طرح سے سارے اپنے پڑی گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ لوگ کہاں سے پہنچیں کم جانے کان سے آئے ہو لاہور سے آئے ہیں یہ لاہور سے آئے ہیں آپ سر کہاں سے آئے یہ گجراں والا سے کیا آگے یورپ جا رہے ہیں یہ ہمارے سیاستدانوں کا بات سنیں یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ابھی یہ لوگ جہ رہے تو ہم پتہ نہیں دنیا میں کس ملک میں جائیں پتہ نہیں کون سے کونے میں جائیں گے پتہ نہیں پڑتا چلیں اللہ آسانی کریں اللہ تعالیٰ خوش رکھیں تو یہ پاکستانیوں کا میسیج بھی سن لیں سر آپ پاکستانی میسیج دے رہے ہیں آپ کو چاہبار ساہی آج کا جو بھی پروسیجر تھا گوادر سے لے کے چاہبار سیٹی تک میں نے ٹکٹ بھی لے لیے تو یہ سارا میں نے آپ دوستوں کو دکھایا ہے تو میں امیند کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو آج کا بلوگ پسند آیا ہوگا ابھی میں ایک کیفے میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں میں نے چاہے کا آڈر دیا ہے تو چاہے آتی میں چاہے بھی پیتا ہوں اور جو ٹور کی تھوڑی تفصیلات ہیں وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گوادر سے صبح میں چھے بھی نکلا تھا اور آٹھ بجے میں پہنچا تھا بارڈر پر اور دو گاڑیوں میں میں لفٹ لے کے بارڈر تک پہنچا تھا پھر نو بجے بارڈر کھل گیا تھا اور ہم نے تقریباً ساڑھے نو بجے تک بارڈر کرازنگ کی بارڈر کرازنگ کر کے ہم باہر آئے ٹیکسی ہم نے رینٹ پر کی تین بندے تھے ہم نے پاکستانی پندرہ پندرہ سو روپے دیئے 45 سو روپے میں ہماری ٹیکسی ہوئی تو ہم ٹیکسی میں آکے تقریباً ساڑھے بارہ بجے تک ہم پہنچے ہیں تو یہاں آکے معلوم کیا کہ جو بس تہران جا رہی ہے تو چہبار ٹرمینل پہ ہم پہنچے چہبار ٹرمینل سے جو تہران بس جا رہی ہے وہ تقریباً شام کو انہوں نے بتایا چھے بجے جائے گی اس سے پہلے گاڑی نہیں ہے تو وہ پھر میں نے اس میں ٹکٹ اپنی بک کروا لیے تو جو چہبار سے لے کے تہران تک جو مجھے ٹکٹ پڑیے وہ پاکستانی پانچ آزار پہ کی پڑیے اور ایرانی دس لاکھ روپے کی پڑیے تو ٹکٹ والحمداللہ کرا لیے انشاءاللہ آج شام کو ہم چہبار سے نکلیں گے تہران کے لیے تو اگلا جو بلوگ ہوگا وہ چہبار سے تہران تک ہوگا آپ اپنے دوست زہد بزدار کو اجاز دیں ایران کے شہر چہبار سے ملتے ہیں اگلے بلوگ میں اللہ حافظ